موسیقی یہ تربیتی قیم خدمت حجاج کمیٹی ناندر کے زیر احتمام حجاج اکرام کے لیے عمل میں آیا یہ قیم صبح ٹھیک ساڑھے نو بجے تھا اثر کے درمیان میں عمل میں آیا مسکرہ نشیست میں الحاج سید ساجید انور پروفیسر شیخ فیصل محمد اکبر خادری کے علاوہ دیگر موزید شخصیات موجود تھے الحمدللہ ناندر زلے کی اس سال دوہزار تیویس کی چودہ سو چمالیس ہجری کی یہ پہلی تربیتی نشست ہے جس میں تقریباً ساڑھے چھس سو مرد و خواتین نے شرکت کی ہے الحمدللہ جو آج کی دو تربیت ہے اس پہ ہم نے دو انوانات پہ بات کرنی ہے پہلا انوان جو تھا ہمارا تیاری سفر اور احتیاط اس انوان پہ دوپہر کے سیشن میں ہم احرام کیس طرح باننا چاہیے اس کا پریکٹیکل تاریخہ اور عمرہ کیس طرح کرنا چاہیے اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس سال حاجیوں کو حاج کمیٹی کی طرف سے کافی حاج کمیٹی کی جو تو تعداد بڑی ہے اس لحاظ سے تقریباً لوگوں کے نمبر آت لگے ہیں اس میں اور کیونکہ اس بار جو تو کافی لیٹ یہ پروگرام پورا شروع ہوا ہے خوراندازی کافی لیٹ ہوئی ہے اس لیے بہت کم وقت بچا ہے کہ ہم لوگ جو تو تربیت حاجیوں کو دے سکے اس لیے جہاں پر چھے تربیتیں ہوتی تھی وہاں چار ہو رہی جہاں چار ہوتی تھی وہاں دو ہو رہی لیکن الحمدللہ بڑی تعداد میں حاجی یہاں پر آ رہے ہیں اور سیکھ کا جا رہے ہیں نادرزیلا کی جو حجاج کمیٹی ہے ماشاءاللہ اس کے جو کارکنان ہے جو خدمتگار ہیں انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیا ہے حاجی کو ہر طرح کی سہولت یہاں پر پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے میں فیڈرشن آف حج سوشل ورکرس آف مہاراشترہ سے سید ساجد انبر جو سفر حج کی دیکھئے کرونا وبا کی وجہ سے ساری دنیا کے تمام کام جہاں پر رک چکے تھے وہاں پر حج کا انتظام بھی رک چکا تھا حج اس سال ہوا تو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ حج نہیں ہوا لیکن مقصود تعداد میں لوکل کے لوگوں کو حج کی پرمیشن انہوں نے دی تھی ساری دنیا سے تمام لوگوں کو حج کے لیے نہیں بلایا تھا اس لیے ہندوستان کے حجاج اکرام بھی دو سال سے گزشتہ نہیں جا سکے تھے یہ پہلا حج ہوگا کرونا کے بعد کا الحمدللہ جس میں ہندوستان سے تمام ایک لاکھ پچھتر ہزار حاجی جو تو جائیں گے جس میں سے ایک لاکھ پچاس ہزار پچیس حاجی جو حج کمیٹی سے جائیں گے اور الحمدللہ ساری سہول ہوتے ہیں اور سارے انتظامات کر دی گئے اس سال کے حج میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کیونکہ ہر پانچ سال میں حج پالیسی بنتی ہے اور اسی سال حج کی پالیسی بنی اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں یہ آئی ہے کہ ابھی تک کہ یہ ہوتا تھا کہ حاجیوں کو ریال حج کمیٹی پیسے لے کر خود دیتی تھی ٹینڈر مانگاتی تھی اور اس کے لحاظ سے خرید کے وقت دیتی تھی لیکن اس سال یہ تبدیلی آئی ہے کہ حاجی کو ریال اپنے طور پر خریدنا ہے جتنے بھی خریدنا چاہے وہ دس ہزار ریال تک کے جہزو لے کے جا سکتے ہیں انڈین کرنسی میں پچیس ہزار روپے لے کے جا سکتے ہیں بہرحال یہ تبدیلی آئی ہے دوسری تبدیلی یہ آئی ہے کہ گرین کیٹیگری ٹوٹلی ختم کر دی گئی ہے گرین کیٹیگری جو ایک کلومیٹر رینج کے اندر ہوا کرتی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے پورا تمام حجاج اکرام کو اب عزیزیاں میں جو کہ دس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے وہاں پر ٹھائرنا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ آنے جانے کے لیے بس فری رہے گی بس کا انتظام باپ معقول ہوتا ہے حاجیوں کا آسانی رہتی ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری تبدیلیاں تو نہیں ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ ہیلتھ کے بارے میں کافی کاؤشن لے رہی ہے سعودی گورنمنٹ بھی اور انڈین گورنمنٹ بھی تو اس لیے جن لوگوں نے پہلا ویکسن لیا ہے کوئٹ کا ان کو دوسرا ویکسن لے لینا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر ان کا سفر شاید نہیں ہوگا وہاں پر بھی کچھ دوائیں پلائے جائے گی وہاں پر بھی جو تو ہیلتھ کے تعلق سے کافی وہ لوگ پرکوشن لے رہے ہیں تو حاجیوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو بھی انتظامات کے امور سے جو چیزیں بھی حج کمیٹی کی طرف سے یا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے لازم ہیں اس کو خوشدلی سے جو تنجام دینا چاہیے میں محمد مقدم پاشا آج ٹرینر آج سے ہم نے 2023 کی آج ٹریننگ تھی آج ماشاء اللہ ہاں پاس 1200 کے قریب لوگ لوگ نے آج ٹریننگ لیے ہیں ناندر کے کچھ 600 ہے ٹور کمپنی کے کچھ باقی آتراف کے بسمت پر بھنی ہنگولی ادھر کے بھی لوگ ہاں پاس آج ٹریننگ لے چکے ہیں اور تمام آجیوں کا ہمیں تحجیل سے استقبال کرتے ہیں اور باقی آپ لوگوں سے دعاوں کے امید کرتے ہیں ہاں ملا خواتین اور عورتوں کے دگر عمراض نارمل اور آپریشن سے بچوں کی پیداش باس پان بچہ دانے کی گاٹھو اور اپینڈیکس آنیا کا علاج اور آپریشن کی سہولت موجود ڈاکٹر خان سارا ندرت مہاوین نرسنگ ہوم اینڈ فیٹیلیٹی سینٹر چانوال والا کمپلیکس ایس بی ای بینک کے اوپر دیگلو ناکہ ناندر ناندر شہر میں پہلی بار سعوداغر فیملی ریشترین میں سال کے بارہ مہینے ہر دین پہنتیس روپے پلیٹ ہریش اور بریانی ملیں گی کلو کے حساب سے لہزید بریانی کے ساتھ چکن باونلیس چکن تنگریز چکن سکسٹی پائی کے علاوہ چکن کی مختلف ڈشیز بھی کلو کے حساب سے دستیاب ہے سعوداغر چکن فیملی ریشترین شواجینگر پولیس اسٹریشن کے سامنے مخدوم نگر ناندھیڑ ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان سوفا سٹ علماری ڈائننگ ٹیبل کمپیوٹر ٹیبل اور دگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے پروپرائیٹر مولانا محمد شبیر ایمہ صاحب ڈیلکس فرنیچر مول اینڈ ہوم اپلائنسز فروٹ مارکٹ کے سامنے مالٹکری روڑ کامٹا ناندھیڑ